اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کے رمضان مبارک کا دوسرا جمعہ سٹارٹ ہو چکا ہے اور یقین نہیں آرہا کہ رمضان مبارک کے پیچھے صرف دو جمعہ رہ گئے ہیں تو بس اس ویڈیو میں یہی کہنا چاہوں گی ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ نے ابھی تک دروشی پڑھنا سٹارٹ نہیں کیا تو کوئی بھی مختصر ترین دروشی پکڑ لیں اور اس کو پڑھنا شروع کر لیں بے شکس جیسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں آپ بس کوئی سا بھی دروشی ضرور پڑھیں سٹارٹ کریں ایک دن میں سو مرتبہ پانچ سو مرتبہ ہزار مرتبہ تین سو تیرہ مرتبہ جتنی بھی تعداد آپ سے پڑھی جا سکتی ہے گن کے یا اس کے بغیر بھی اگر آپ چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے بھی دروشی پڑھ سکتے ہیں تو پلیز دروشی ضرور پڑھیں وقت دیکھیں کہ تی تیز سے بھاگ رہا ہے کہیں پہ دس روزے ہو چکے ہیں کہیں پہ نو روزے ہو چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ خیر کریں اور ہم انشاءاللہ یہ رمضان کا مہینہ بلکل بھی اس طرح ضائع نہیں کرنا کہ اس میں ہم بس دروشی نہ پڑھیں یا کم پڑھیں تو محنت کرنی ہوگی آپ جی جان سے کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش میں برکت شامل کریں اپنی رحمت شامل کریں اور یہ ایسی رحمت اور برکت ہو کہ انشاءاللہ آپ کے آنے والی تمام زندگی میں یہ رحمت اور برکت ہمیشہ بڑھتی ہی رہے اور ایک خاص دعا جو بار بار اس رمضان شریف کے لئے ہم لوگ کر رہے ہیں کہ اس رمضان شریف میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خوبصورت زیارت عطا کریں اور الحمدللہ کچھ لوگوں کے میسیجز آ رہے ہیں کہ رمضان شریف شروع ہوا ہے وہ دروشک پڑھ رہے ہیں اور دروشک پڑھتے ہیں ان پر رکت بھی تاری ہو رہی ہے اور خوشنصیب ہیں وہ لوگ وہ بہن بھائی کے جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارک اس رمضان مہینے میں ہو چکی ہے الحمدللہ کچھ ویڈیو اس میں یہ بھی شیئر کیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے کچھ دروشک یا کچھ نوافل بتائے جاتے ہیں تو وہ آپ انٹینر پر دیکھ بھی سکتے ہیں بہرحال اگر آپ محبت سے عقیدت سے اپنے آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر کے عقیدت سے محبت سے دروشک پڑھیں گے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم جو ہوں گی رحمت والی نظر کرم رحمت اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم آپ پر ضرور ہوگی انشاءاللہ ایک خاص پرغام جو بہنوں کے لیے جو پچھلے سال بھی دیا گیا تھا مختلف ویڈیوز میں بار بار میں دیتی بھی رہی ہوں وہ یہ تھا کہ خاص آپ خواتین کے لیے یہ میسج ہے کہ وہ کوئی سبھی امی والا دروشک عشاء کی نماز کے بعد پانچ سو بار ضرور پڑھیں اگر آپ کے مخصوص ایام چل رہے ہیں اور آپ نماز نہیں پڑھ رہی تب بھی جب عشاء کا وقت ہو جائے تو اس کے بعد جو امی والا دروشک پانچ سو مرتبہ ضرور پڑھیں اپنے لیے امد مسلمہ کے لیے سب کے لیے دعا ضرور کریں یہ رمضان شریف کا بہت بابرکت مہینہ ہے تو اس میں دعائیں ضرور مانگیں اور دعاؤں کے بارے میں بہت کہا جاتا ہے کہ اگر آپ ایک دعا یہاں مانگتے ہیں اور وہ اس دنیا میں پوری نہیں ہوتی تو اس کے بدلے کہ اس طرح آپ کی آخرت میں دعائیں پوری ہوتی ہیں یا آپ کو آخرت میں کتنا کچھ عطا کیا جاتا ہے بس دعا مانگتے وقت یہ بات یاد رکھا کریں کہ اگر آپ سالوں سے کوئی دعا مانگے چلے آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو بے شک مانگیں ساری زندگی کوئی دعا ضرور مانگیں ٹھیک ہے لیکن اس کیفیت میں آپ نے نہیں آنا کہ جہاں پر اس دعا کو مانگتے ہیں مانگتے وہ دعا آپ کے لیے آزمائش بن جائے اس طرح سے کہ آپ اس دعا کے پیچھے اس طرح پڑ جائیں کہ آپ کو پھر باقی نعمتیں نظر آنا بند ہو جائیں بہت سے لوگ اس بات میں میسیج کرتے ہیں کہ مجھے تو کچھ ملا ہی نہیں آج تک مجھے تو کچھ یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا کیوں اسے کوئی ایک دعا قبول نہیں ہوئی اور وہ جو باقی نعمتیں ہوتی ہیں اس چپٹر میں وہ نظر نہیں آتی تو بس دعاوں کو اپنے لئے آزمائش نہ بنائیں رحمت و برکت والا مہینہ ہے اپنے مواب کے لئے جو آپ کے پیچھے جو آپ کے پچھلے لوگ گزر چکے ہیں اور جو آنے والی نسلیں ہیں ان کے لئے دعا مانگئے وہ مسلمہ کے لئے ضرور دعا مانگئے تو بس ایک ہی ریمائنڈر تھا اور یہ ریمائنڈر سب سے پہلے میری اپنی ذات کے لئے بھی ہے ہم سب کے لئے ہے خوب دھیر سارا دروشے پڑھنے اور ایک اور امپورٹن بات جو ہے استغفار ضرور پڑھیں قرآن شریف ضرور پڑھیں قرآن شریف کی تلاوت ضرور کریں اچھا بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں اس بات کو نہیں مانتے کہ جی کہاں لکھا ہے کہ ہم نے قرآن ایک ضرور مکمل کرنا ہے ضرور قرآن کی پورے اس کی تلاوت کرنی ہے ہم اس رمضان میں ایسا کہیں نہیں لکھا اسے ہم یہ نہیں کریں گے مازلوں تو اس کو بدد بھی قرار دے دیتے ہیں اللہ علم لیکن دیکھیں رمضان جو ہے وہ قرآن شریف کا مہینہ ہے تو اس میں ضرور قرآن شریف کی تلاوت کریں خاص طرح فجر کی نماز کے بعد قرآن شریف کی تلاوت کریں اور ہر روز اثر سے مغرب کے درمیان دروش شریف کی قسرت کریں تو اللہ تعالی ہم سب کے حق میں بہت آسانیاں کریں پونی امت مسلمہ پہ اللہ تعالی رحم کریں حضور پاس حسن کی نظر کرم ہو اور اس رمضان کے مہینے کو اللہ تعالی ہمارے آنے والی تمام عمر کے لیے بابرکت اور رحمت بنا دیں آج جمعہ کے اس بابرکت دن سے ہم لوگوں نے صرف میل حضرات یعنی صرف بھائیوں کے لیے واتس ایپ پر دروش شیف کا ایک گروپ بنایا ہے کیونکہ بہنوں کے لیے جب ہم نے دروش شیف کا گروپ بنایا تھا تو اس کے بعد کچھ بھائیوں کے میسیجز بھی آ رہے تھے تو اس گروپ میں آپ لوگ رولز پڑھ سکتے ہیں اس گروپ کو کیسے جوائن کرنا ہے آپ کو اس گروپ کی ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک مل جائے گا اور اس کا واتس ایپ کے سٹیٹس پہ بھی اس کا لنک جو ہے وہ لگا دیا گیا ہے آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں پلیز خیال رکھیں کہ اس گروپ میں کوئی بھی خاتون شامل نہ ہو اور اس گروپ میں آپ کوئی سا بھی دروش شیف پڑھ سکتے ہیں اور اس کا بس آپ نمبر لکھیں گے کوئی ایکسٹرا میسیج سلام دعا کچھ بھی نہیں ہوگا ورنہ جو ایڈمن ہیں ان کے لیے پھر دروش شیف کو کاؤنٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو پلیز ان رولز کا خیال رکھیں گا جو لوگ گروپ جوائن کریں آپ لوگ گروپ کے رولز بھی پڑھ سکتے ہیں اور اگر انشاءاللہ یہ گروپ اچھے طریقے سے چلتا ہے تو انشاءاللہ ہم اس کو ضرور کنٹینئو کریں گے اگر یہ گروپ جو ہے وہ ایک گروپ سے کے لیے زہمت بن جائے گا تو پھر اس کو ہم کنٹینئو نہیں کریں گے باقی دعا ہے کہ اللہ اللہ ہم سب کو دنیا رفت و دنوں جہاں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت قرب اور دیدار ہر لمحے اور ہر پل میں عطا کریں آمین سم آمین یا اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل مبارک پر مکمل درود اور خوب سلام بھیج کہ جیسے کہ آپ کو پسند ہے اور جس میں آپ کی رضا شامل ہو السلام علیکہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ